سواگت ہے آپ کا سوپر پرائیم ٹائم میں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج سوپر پرائیم ٹائم میں بیتے سولہ مہینے سے کورونا سے جڑی ہر انٹرناشنل نیوز ٹی وی نائن سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا رہا ہے ہم نے آپ کو برزیل کے راشپتی کا کورونا کے خلاف لا پرواہی ورہا رویہ بھی دکھایا تو برونڈی میں کورونا کالک میں چناف کی دل دیلا دینے والی تصویریں بھی دکھائیں آج ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے لیکن یہ ریپورٹ دیکھ کر آپ تھوڑی دیر سوچے گا کہ کہیں ہم کورونا کو کمزور آکنے کی بڑی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کیا ہم کورونا کے خلاف اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کیا ہماری یہ غلطی ہمیں بھوش میں بھاری پڑے گی یہ سوال ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یوروپ سمیت دنیا کے تمام دیش آج اپنی لا پرواہی کا بہت بڑا خامیاز آپ ہوگت رہے ہیں سس پلیٹن کی جنگ پراغہ مفین کا یدھ پلیٹن کی لڑائی برازیل کے احتیاس نے جنگ کی شکل میں کئی طرح صدی آئی لیکن ان سب کو ملا کر بھی برازیل نے وہ نقصان نہیں اٹھایا جتنا نقصان ایک وائرس نے پہنچا دیا برازیل میں کورونا سے اب تک تین لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں ہر دن تین ہزار سے زیادہ موت ہو رہی پورو راشت پتی لویس ڈا سلوہ نے اسے برازیل کی تاریخ کا سب سے بڑا نرسنگھار کا لیکن کورونا کے ٹارگٹ پر صرف برازیل ہی نہیں ہے آج ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دنیا کے ہر کونے میں کورونا کے سب سے تازہ پرکوب کا ہر حال بتائے گا یقین مانیے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس طرح سے بھیڑ میں ہولی کھلنے کے بعد آپ اپنی جان کے ساتھ رسک تو نہیں لے رہے کورونا کا ایسا ٹیرر پڑے بڑے سورما سرینڈا فرانس میں کورونا کی تیسری لہر چل رہی ہے یہاں وائرس کے آگے سرکار بے بس ہے پیریس سمیت فرانس کی سولہ جگہوں پر ایک مہینے لمبا لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کورونا کے بڑھتے ماملوں میں فرانس دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے اور یہاں کورونا سے ہونے والی موت کا آنکھڑا تیزی سے ایک لاہ کی طرف بڑھ رہا ہے ہنگری میں فروری سے ہی کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کڑے پرتیبند لگائے گئے تھے لیکن وائرس کا وستار دیکھ کر آٹھ مارچ کو یہ پرتیبند بڑھا دیا گیا فٹنس سینٹر اور جم جیسی جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے آدھے دیش میں کرمچاری ورک فرم ہوم کر رہے ہیں ہنگری میں اب تک سوہ چھے لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سنکرمیت ہو چکے پولینڈ یہ مان کر چل رہا تھا کہ کورونا کے خلاف اس نے اچھی جنگ لڑی ہے لیکن یہ سوچنا پولینڈ کی خلط سہمی تھی نومبر مہینے کے بعد پولینڈ میں روزانہ کورونا مریضوں کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے راشبتی آندریز ٹوڈا نے پولینڈ میں لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے ابھی تک ہم نے آپ کو یوروپ کے تین دیشوں کا حال بتایا جہاں کورونا کی وجہ سے لاکڈاؤن لگ گیا ہے یوروپ کورونا کے آگے اس لیے بھی کمزور پڑتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں ابھی ایسٹریزینیکا کی ویکسین پر روک ہے یورپ کی کچھ میڈیکل رپورٹس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا کی ایسٹریزینیکا کورونا ویکسین سے انسانوں میں کلوٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ تیئے کیا گیا ہے کہ جب تک اس پر کوئی سائنٹیفک پروف نہیں آتا تب تک یوروپی یونین کے کئی دیشوں نے اس کورونا ویکسین سے دوری بنائے رکھنے کا ہی فیصلہ کیا ہے رازدھانی منیلا میں اچانک سے کورونا مریضوں کی تعداد بڑھتی دیکھ کر یہاں لاکڈاؤن لگایا گیا ہے یہ لاکڈاؤن 39 مارچ سے 5 اپریل تک رہے گا 26 مارچ کو فلیپینز سے ایک دن میں 9839 معاملے سامنے آئے تھے اس سے پہلے فلیپینز میں کسی بھی دن اتنے کورونا مریض نہیں بھی مارچ کی شروعات سے ہی جرمنی میں آنشک لوگ ڈاؤن ہے لیکن اپریل کے پہلے ہفتے میں ہی یہاں ٹوٹل لوگ ڈاؤن لگانے پر مرکل سرکار ویچار کر رہی ہے جرمنی کی 27 لاکھ سے زیادہ آبادی کورونا پوزٹیف ہو چکی ہے موت کا میٹر 77 ہزار کو کروس کر گیا ہے اس آنکڑے کو یہیں روکنے کے لیے جرمنی کی لوگوں کو کڑے پرتیبند میں جیون بیتانا پڑ سکتا ہے حالانکہ یہ فیصلہ اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ جرمنی میں لوگ ڈاؤن کا ویروت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے یہ گروپ بیٹے دنوں پولیس سے بھڑ بھی چکا ہے اب بات افریقی دیش کینیا تھا جنوری میں یہاں پوزٹیفٹی ریٹ دو پرتشت تھا لیکن اب پوزٹیفٹی ریٹ بائیس فیصدی پر پہنچ گیا رازدھانی نیروبی کو ریڈ زون بنا دیا گیا جبکہ یاتایات کے ہر سادھن میں سیمیت ماترہ میں ہی یاتریوں کو چانے دیا جا رہا ہے یعنی کورونا کو جو لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں یہ وقت ان کے ساوڈھان ہونے کا ہے افریقہ اور یورپ میں کورونا سے ہاہکار مچا ہوا ہے اس لیے بھارت کو اگر کورونا کے خلاف مضبوط لڑائی لڑنی ہے تو پینڈیمک گائیڈ لائنز کا سختی سے پالن کرنا ہوگا ورنہ لوگ ڈاؤن لگانی کی نوبت بھی آ سکتی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار